لیکن یہ جو بدل ٹوٹنے کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہو تو اس پر اگر شک ہو کہ وہ جو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے بدل نہیں ٹوٹتا اگر تک یقین نہ ہو جائے تو یہ صرف نماز پڑھتے ہوئے ہی بات ہوئے گا جب ایک نماز پڑھنے دوسری کا انتظار کر رہے ہو اس وقت اگر ایسا شک ہو تو اس پر بھی یہ ہی سوڑے آدھ ہوگی یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا شک دورانے نماز ہے تو پھر کیا عامل ہے اگر نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں آپ ہیں یہ کہ فیت ہوگی تو پھر کیا حکم ہے یہی سوال ہے نا سر آپ کا ایک بھی ماری ہے میری باری پاگل ہو جائے گھر وقت وہاں میرا شاید میرا وضو ہے یا نہیں رکھنے کتنی ہوئی ان میں آدمی اگر پھنس گیا ہے آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آواز کلیر آنے چاہیے آ رہی ہے ملانا صاحب کی کام آتی ہے باقی آپ کی ضرورت سیادی ہے سامنے رکھ جاتے ہیں تو یہ وسواسی جو ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا روگ ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جب تک بھو نہ آئے یا آواز نہ سنو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہمیں پڑے رہا ہوگے نا وضو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تو شیطان اس طرح پاگر بنائے گا کہ آپ کو پھر تسلی ہوگی نہیں کہ میرا وضو ہے گی اس کے لئے میں قیم رحمت اللہ نے کتاب لکھی احساسات اللہ فان کہ بعض اس گزار لوگوں کو اتنے پاگرپن میں مبتلا کر رہا ہے بس وضید جان نہیں چھوٹ گی وضو کرنے بیٹھیں گے لوٹوں پر لوٹے باہ رہا ہیں یہ ہی نہیں تسلی ہوتی کہ سنجا ہوا ہے نہیں اس لئے حضور نے جو یقینی بات کی جب تک تمہیں پکا یقینی نہ ہوتا کہ ٹھا ہوئی ہے یا ہوا آئی اور بھو ہے سمجھے بھو ٹھیک یہ نماز کے اندر بھی اور باہر بھی شک میں نہیں پڑھنا یقین پر بنیاد رکھیں چاہیے شک کوئی چیز بارک اللہ فیق بہت اچھا ہی کہا نہیں سکت بات ہے پر بنیاد رکھیں چیز